ہاں تو اینیمیشن تو آپ دیکھ ہی چکے ہو تو یہی اینیمیشن آج ہم بنانا سیکھیں گے بیسیکلی اس اینیمیشن کو ہم میگنیٹس میڈیا اینیمیشن کہتے ہیں کیونکہ جو یوٹیوبر ہے میگنیٹس میڈیا اس کی زیادہ تر ویڈیوز میں اسی طرح کی اینیمیشن استعمال ہوتی ہیں تو بینہ وقت کو ضائع کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو بیسیکلی اس اینیمیشن کو بنانے کے لیے آپ کو صرف تین چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک تو یہ پی اینجی فائل ہے اور ایک یہ بیک گراؤنڈ ہے اور تیسری یہ بیلڈنگ کی پی اینجی فائل ہے اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ تینوں فائلز میں ڈرائیف پر اپلوڈ کر کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا تو آپ وہاں سے ایزی لی ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہو تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے پروجیکٹ سیٹنگ میں جا کر یہاں پر فریم ریٹ کو تھرٹی پر کر لینا ہے تاکہ انیمیشن جو ہے وہ کافی سموت بنے اچھا جتنا زیادہ فریم ریٹ رکھیں گے اتنی زیادہ سموت انیمیشن بنے گی وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سسٹم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو ہینڈل کر پاتا ہے یا نہیں اچھا سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے یہاں ایفیکٹس میں جانا ہے اور یہاں سے ایک فیوین کمپوزیشن کو ڈرائگ کر لینا ہے یہاں پر اس کا دوریشن میں کر دیتا ہوں فور سیکنڈ تک کیونکہ ہمیں اتنی انیمیشن چاہیے اس کے بعد آپ نے سیدھا چلے جانا ہے فیوین پیج پر اچھا سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے ایک بیک گراؤنڈ نوڈ یہاں پر پڑا ہوگا تو یہاں سے آپ نے اس کو ڈرائگ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایمیج پلینر 3D آپ کو نظر آئے گا اس کو بیک گراؤنڈ کے سامنے ایڈ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو کنیکٹ کر دینا ہے اب ایمیج پلینر 3D کے سامنے آپ نے مرش 3D کو ایڈ کر دینا ہے یہ والا جو کہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا اور اس کے آگے آپ نے رینڈر 3D کو ایڈ کر دینا ہے اور اس کو کنیکٹ کر دینا ہے میڈیا آؤٹ کے ساتھ بس اتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے 3D انیمیشن بنانے کے لیے تو یہ تینوں چیزیں آپ نے یاد رکھ لینی ہے ایمیج پلینر 3D, مرش 3D, رینڈر 3D اور ہاں سب سے امپورٹنٹ کیمرہ 3D یہ والا سوری یہ بتانا بھول گیا تھا تو کیمرہ 3D اس کو آپ نے مرش 3D کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے اور یہ جو مرش 3D کے نیچے دو چھوٹے سے ڈاٹ نظر آ رہے ہیں تو لیفٹ ویو کو آپ جب کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے 3D سپیس شو ہونا لگ جائے گی اس کو میں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں کچھ اس طرح سے اب دیکھیں کیمرہ جو ہے وہ بلکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے اسی وجہ سے ہمیں یہاں پر بیک گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا جو کہ بلیک کلر کا ہے تو اب ہم کیمرہ کو اس بلو ایرو کی مدد سے پیچھے کھینچیں گے کچھ اس طرح سے دیکھیں اب بیک گراؤنڈ شو ہونے لگ گیا ہے اس بیک گراؤنڈ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو یہاں سے میں بیک گراؤنڈ کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کی ویلیو کو ایلفا زیرو کر دوں گا تاکہ یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اس کے بعد ہمارا کام آتا ہے پی این جی فائلز پر یہاں میڈیا پول پر کلپ کریں گے تو سب سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ ایڈ کریں گے کیونکہ سب سے پیچھے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ آئے گا تو میں یہاں سے اس کو ڈریک کر لیتا ہوں اس کے سامنے آپ نے ایمیج پلینہ 3D کو ایڈ کرنا ہے یاد رہے کہ جو بھی یہاں پہ فائل لائیں گے اس کے سامنے ایمیج پلینہ 3D کو لازمی ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کو کنیکٹ کر دینا ہے مجھ 3D کے ساتھ آپ دیکھیں یہ شو ہونے لگ گیا ہے لیکن یہ پوری سکرین پر نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے کریں گے ایمیج پلینہ 3D کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جو کہ اس بیک گراؤنڈ کے سامنے ہے اس کا میں نام چینج کر دیتا ہوں بیک گراؤنڈ ایف ٹو دبا کر آپ نام چینج کر سکتے ہو اچھا ایمیج پلینہ 3D کو میں نے سیلیکٹ کیا یہاں چلا گیا یہاں ٹرانس فارم میں آپ کو سکیل کا ایک آپشن مل جائے گا تو اس کو میں انکریز کر دیتا ہوں تاکہ یہ پوری سکرین پر کور ہو جائے تھوڑا میں اس کی زیر ویلیو کو پیچھے کر لیتا ہوں کیونکہ ہمیں بہت ساری انیمیشنز ایڈ کرنی ہے اس کے سامنے تو میں اس کو مزید سکیل کر لیتا ہوں کو ایڈ کرنا ہے اور اس کو کنیکٹ کر دینا ہے مرچ 3D کے ساتھ اب دیکھیں شو ہونے لگی ہے لیکن اس کا بھی سائز ہم چینج کریں گے یہاں ٹرانس فارم میں جا کر اس کو بھی کئل کر لیں گے بیسکلی اگر ہم یہاں پر جا کر دیکھیں تو دیکھیں یہ کس طرح سے 3D سپیس کریٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے بیچ میں اتنا ڈسٹینس ہے تو اتنا ڈسٹینس ہمیں چاہیے نہیں اس کو میں تھوڑا سپیچھے کر دیتا ہوں اور یہاں سے اسے سکیل کر لیتا ہوں تاکہ یہ پوری سکرین پر کور ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ بچے کی ایمیج جو کہ ہے لڑکے کی ایمیج تو اس کے سامنے بھی ایمیج پلینر 3D کو ایڈ کریں گے اور اس کو کنیکٹ کر دیں گے مرچ 3D کے ساتھ دیکھیں یہ بچے کی ایمیج بھی شو ہونے لگ گیا ہے تو بیسیکلی اس بچے کی ایمیج کو آپ نے یہاں سے آ کر سکیل نہیں کرنا بلکہ اس کی زی ویلیو کو چینج کرنا ہے یعنی زوم کرنا ہے تھوڑا سا اس کی لوکیشن کو آگے لے کر آنا ہے کیونکہ تب ہی اینیمیشن ہچی بن پائے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے زی ویلیو کی مدد سے آپ اسے چینج کر سکتے ہو یا پھر یہاں بلو ایرو کی مدد سے بھی آپ اسے آگے پیچھے کر سکتے ہو یہاں پر بلکل صحیح ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس بچے کے پیچھے ایک ٹیکسٹ ایڈ کریں گے تو یہاں پر آپ کو ٹیکسٹ کا آئیکن شہ رہا ہے اس کو آپ نے نیچے ڈراغ کر لینا ہے اور اس کے سامنے بھی ایمیج پلینر 3D کو ایڈ کر دینا ہے اس کو بھی کنیک کر دینا ہے مرچ 3D کے ساتھ ابھی کچھ نہیں شہ رہا کیونکہ ہم نے ٹیکسٹ لکھا نہیں ہے تو سب سے پہلے یہاں ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر کے یہاں اپنا ٹیکسٹ ایڈ کریں اسٹری تو اس کا کلر میں کر دیتا ہوں یہ تھوڑا اورنج ییلو اور اس کا سائز میں بڑھا دیتا ہوں اب اس کا سائز ہم نے یہاں سے تو تھوڑا انکریز کر دیا ہے لیکن یہاں ایمیج پلینر 3D پہ جا کر بھی ہم اس کا سائز تھوڑا انکریز کریں گے بیسیکلی ہم اسے زوم کریں گے یہاں پر درمیان میں اس بیلڈنگ اور اس لڑکے کی ایمیج کے بلکل درمیان میں ہم نے اس کو رکھ دینا ہے اور یہاں پر آکر اس کو تھوڑا سا سکیل کر لینا ہے تاکہ یہ اتنا کور ہو جائے تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیتا ہوں یہاں سے اب ہم اس کا فونڈ وغیرہ چینج کریں گے تو یہاں سے آپ نے ٹیکس نوڈ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے فونڈ جو ہے وہ ایکسٹر بول کر دینا ہے اس کا سٹائل تو یہ زیادہ پیارہ لگے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹیکس کو مزید پیارہ بنانے کے لیے اس ٹیکس نوڈ کے آگے ہم نے سوفٹ گلو ایڈ کر دینا ہے سوفٹ گلو یہاں بھر ٹیک ہے اب دیکھیں یہ مزید پیارہ ہو جو گیا اس کو تھوڑا بہت اجسٹ کرنا ہے یہاں سے تھریش ہولڈ کو تھوڑا سا انکریز کر دینا ہے گین کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے اور یہ گلو سائز ہے اس کو بے شک آپ فل کر دینا یہ اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہو جو بھی آپ کو بہتر لگے جو بھی کلر میں آپ بنانا چاہتے ہو اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اب ہماری اینیمیشن تو بن جکے لیکن اسے اینیمیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کیمرہ کی مومنٹ کو اینیمیٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے کیمرہ 3D کو سیلیکٹ کرنا ہے فرسٹ فریم پہ جانا ہے یہاں فرسٹ فریم پہ اور یہاں سے میک شور کہ کیمرہ 3D سیلیکٹیڈ ہو آپ نے چلے جانا ہے ٹرانس فارم میں اور یہاں پر ان تینوں ویلیوز کے سامنے اس کے بعد آپ نے واپس آج جانا ہے پہلے فریم پر اور یہاں سے کیمرہ کی جو پوزیشن ہے اس کو چینج کرنا ہے اس کو ملک لیتے ہیں یہاں پر تاکہ یہ اینیمیوٹ ہو کر یہاں ایسے پیچھے کی طرف آئے ٹھیک ہے اس کیمرہ کی جو مومنٹ ہے اس کو سموتھ کرنے کے لیے آپ نے کہا کرنا ہے یہاں سے سپلائن پر جلے جانا ہے اور یہاں کیمرہ 3D کو ٹک کر دینا ہے یہاں آپ کو چھوٹا سا ایکن دیکھے گا اس پر کلک کریں گے تو آپ کو کی فریم شو ہونے لگ جائیں گے یہاں اگر آپ نے کنٹرول پلس اے دبانا ہے جس سے یہ کی فریم سیلیکٹ ہو جائیں گے اور ایس دبانا ہے تو یہ سموتھ ہو جائے گا مزید آپ نے اگر اسے سموتھ کرنا ہے تو تی دبائیں گے تو آپ کے سامنے ایز ان اور ایز آؤٹ کی ویلیوز شو ہونا لگ جائیں گے تو یہاں سے ایز ان کی ویلیو کو میں لگ بگ ایٹی تک کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہ مزید سموتھ ہو چکا ہے اس کو میں پلے بیک کو تھوڑا سا آف کر لیتا ہوں تاکہ یہ سموتھ پلے ہو اب یہ تھوڑا سا ہی کام رہتا ہے ایٹی پرسینٹ تو یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے رینڈر تھری ڈی کے سامنے گلو ایڈ کرنا ہے سوفٹ گلو بیسیکلی یہاں گلو ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ گلو ان سارے نورز پر اپلائی ہو جائے رینڈر تھری ڈی کے سامنے آپ نے سوفٹ گلو کو ایڈ کرنا ہے یہاں سے تھریش اوڈ کو تھوڑا انکریز کر دینا ہے تاکہ یہ اریجنل کلر شو کرنے لگ جائے گین کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے جنہاں بھی آپ کو صحیح لگے اور اس گلو سائز کو بے شک آپ فول کر دو اب دیکھو کتنی پیاری انیمیشن لگ رہی ہے اب ایک کام رہ گیا ہے وہ ہے اس ٹیکسٹ کو انیمیٹ کرنا یعنی جیسے ہی کیمرہ یہاں سے موو ہو کر واپس آئے تو یہ ٹیکسٹ ایسے لکھتا ہوا دکھائی دے تو یہ ہم کیسے کریں گے میں تھوڑا سا اس کو پیچھے لے کر آتا ہوں یہاں پر اور یہاں پر ایک ایڈ کر دیتا ہوں کی فریم رائٹ آن پر یاد رہے کہ ادھر سے ٹیکسٹ نوڈ سیلیکٹ ہو یہاں سے رائٹ آن پر آپ نے کی فریم ایڈ کرنا ہے اور اس کی ویلیو کو بالکل زیرو کر دینا ہے کچھ فریمز آگے آنا ہے یہاں تک اور یہاں سے اس کے رائٹ آن کو آپ نے all the way 1.0 تک کر دینا ہے یہ اینی میٹ ہو جائے گا کچھ اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے واپس چلے جانا ہے ایڈی ٹیب میں یہاں پر اب یہاں اگر تھوڑا سا کام رہتا ہے یہاں پر ہم نے ایجسمنٹ کلپ کو یہاں اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے اور اس کا جو دوریشن ہے وہ اس کے برابر رکھ لینی ہے اس کے اوپر اب ہم صرف دو ایفیکٹ ایڈ کریں گے پہلا ایفیکٹ ہوگا گلو کا تو یہاں آپ نے آ جانا ہے open fx میں اور یہاں سرچ کرنا ہے glow یہ glow آپ کے سامنے آ جائے گی اس کو ایجسمنٹ کلپ کے اوپر رکھ دینا ہے اب دیکھیں یہ مزید پیارا لگ رہا ہے تو اس کے آپ مزید آپ اپنی مرضی سے ایجسمنٹ وغیرہ کر سکتی ہو اچھا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے ایک shake effect shake effect اس لئے ہوگا کیونکہ ابھی دیکھیں یہ animation یہاں پر ختم ہو رہی ہے تو یہ بالکل ساکت ہو جاتا ہے یعنی یہ دیکھیں ہلنا ہی بند ہو جاتا ہے تو بیسیکلی اسی لئے ہم یہاں پر camera shake effect کو ایڈ کریں گے تو یہاں آپ جب سرچ کریں گے یہ camera shake آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس کو بھی آپ نے اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اور یہاں سے effects میں جا کر اس کی values کو change کر دینا ہے لگ بگ 0.3 تک اور speed scale کو بھی 0.3 تک اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی animation بنی ہے دیکھیں کتنا smooth چل رہا ہے camera shake تھوڑا زیادہ ہے تو اس کو میں تھوڑا سا مزید کم کر لیتا ہوں کچھ اتنا ٹھیک ہے تو animation ہماری کے ریٹ ہو چکی ہے تو بیسیکلی جو sound effects ہیں وہ آپ نے اپنی مرضی سے لگانے ہیں جو بھی آپ لگانا چاہتے ہو تو یہی تھی آج کی animation یہی تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی like کریں چینل کو subscribe کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو آگے دیکھنے کو ملتی رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ